خاموشیاں بے چینیاں نادانیاں تیری آنکھ میں کوئی خواب ہے اور تو بھی خواب ہے تیری سانس ہے سپنا کوئی خوشبو بھی خواب ہے بے خوابیاں بے تابیاں نادانیاں تیرے بنا لگتا نہیں دل جانیاں تیری آنکھ سے ملا میرے خواب کا سلسلا تیرے ہوت جو کھلے دل کھلا دل کھلا تیری آنکھ سے ملا میرے خواب کا سلسلا ہوت جو کھلے دل کھلا نئی پپپو پپو اٹھ یار کیا ہوگا میں نے بہت بہت بہیانک سپنا دیکھا ہاں بھائی سپنا تو میں نے بھی دیکھا پپو کہیں تونے سپنے میں چندو کو تو نہیں دیکھا ہاں بھائی ara سپنے میں بھابان نہیں ہänger ہوں کی تو سپنا بہانک کیسے ہوگا اورے بھائی میں نے سپنے میں دیکھا کی بھابیں ہم نے تیار کر کے کام پر بھیج رہی ہے اور پھر ہم کام کیلیے دردر بھٹک رہے تھے تمہیں کیسے بتا بھائی؟ اور پھر ہمیں کہیں بھی کام نہیں مل رہا لیکن یہ تو حقیقت ہے نا بھائی ہمیں تو اصل میں ویسے بھی کام نہیں ملے گا لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ ہم نے سیم سپنا کیسے دیکھ لیا یار بھائی ہو سکتا ہم لوگ ساتھ میں سو رہے تو ہمارے سپنے مکس ہو گئے ہوں مجھے تو لگتا یہ سپنا سچ ہونے والا ہے پاپپو ڈرامت یار سوچو کچھ سوچو ورنہ یہ سپنا سچ میں سچ ہو جائے گا چل باہر جاکے کھولی ہوا میں سوچتے چل چل یہ کیا ہے بھگوان انکل ارہ بھائی ڈانس ہے تم بھی کر سکتے ہو یہ ہے ہاتھ اٹھاؤ پہر اٹھاؤ اور روم جاؤ اب لولو یا پیٹی کوٹ کیوں پہنا ہوگا ہے نوابی شوک پال لیا کیا یہ شوک نہیں یہ پیٹی کوٹ ہے چل بھگوان انکل میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ایسے نکلیں گے میں نے سونا سب ایسے ہی نکلتے ہیں اور دنیا میں آتے ہیں آرے یار بے کار آدمی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیوں پہنا ہوگا ہے ارہ بھائی یہ پیٹی کوٹ ہے اور پیٹی کوٹ بابا کا آشیرواد ہے آہا پیٹی کوٹ بابا ہاں پیٹی کوٹ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں چھا کہاں پہنچے ہوئے ہیں میرا مطلب ہے بہت جانی دھیانی بابا ہیں سب کو خوش دہنے کے طریقے بتاتے ہیں نردت کے مادیم سے نچنیا ہے کیا ارہ چھپ رہا پپو اگر بابا جی کے بارے میں کچھ ہٹا سیدھا بولنا نا تو یہ پیٹی کوٹ تمہیں شراب دے 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 گا ہاں بھائی یہ جھینگورتا چھچورے پن پہ اتر آیا یار بھگوان انکل آپ اسے چھوڑ دیجے سنسر ہو جائے گا ورنہ لو تم کہتے تو چھوڑ دیتا ہوں بھگوان انکل یہ پیٹی کوٹ بابا کراتے کیا ہیں وہ کچھ نہیں کرواتے ہمیں جو بھی کرنا ہوتا ہے گھر سے کر کے جاتے ہیں آرے یار میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ وہاں جا کے کرتے کیا ہو ناشتے ہیں گاتے ہیں اور ناشتے ہوئے ہمیں خوش رہنے کے طریقے بتاتے ہیں پیٹی کوٹ پہن کے اور صرف 50,000 روٹیز میں ہیں پچاس ہزار اب ہتو میرے سامنے سے میرے ڈسکو ڈانسر ٹائم ہو رہا ہے ہتو بھگوان انکل مرد ہو گیا بھائی ہاں آئیڈیا بول بول جلد بول بھائی یہ بابا جی والا بزنیس نا سوپر ریٹ ہے کیوںنا ہم بھی بابا جی بن جا ہے بینہ نوکری کیے پیسا کمائیں گے بھائین پاپو بابا بننے کے لیے گیاں ہونا ضروری ہے لوگوں کو سکھائیں گے کیا بھائی کوئی گیان بھیان ضرور ہی نہیں ہوتا گیانی تو دیکھا نا وہ نیرہ سرام بابو ابھی بھی جیل میں پڑے ہیں آہ یار یہ بات تو ہے تو چلو نا بھائی بابا بنتے ہیں پپو لیکن لوگوں کو سکھائیں گے کیا ڈانسر یوگا گمیشرن ڈانسنگ یوگا مہارا جبا پہلے آپ پھراجیے مہارا جب مہارا جب مہارا جب پپو چل مہارا جب مہارا جب ہمارا ہردے ویچھلت کیوں ہو رہا ہے اب یہ ہردے ویچھلت کیوں ہو رہا ہے پتر پوسکا تو مجھے پتا نہیں پت ایک چیز جانتا ہوں کہ جیون میں اب بس آنند ہی آنند آنے والا ہے ڈی آنند نہیں مجھے تو آنندی چاہتا آہ ادے کونم آپ لوگ تم نے ہمیں پہچانا نہیں بالکے دیکھئے میرا نام بالکے نہیں ہے چاندنی ہے ہم جانتے ہیں بابی بالکے کیا آپ کا نام ہی چاندنی ہے آہ چھوٹنکو میں تمہاری بابی بابی نہیں ہوں اور چلو نکلو نکلو یہاں سے چلو اٹھو اے اے زرا سوچو چندن کرو اپنے دماغ پر زور ڈالو اور ہمیں پہچاننے کی کوشش کرو ہم نندو نند بابا ہے اور ہم پپو چند بابا ہیں ہاں نندو نند بابا پپو چند بابا ہم پہ سنا سنا لگتا ہے ہاں یاد آیا نام سے اور آپ لوگوں کی چھوڑی حرکتوں سے یاد آیا کہ تم دونوں میرے پتی اور دیور سے ملتے ہیں آئی بابی نے تو اس گیٹ اپ میں بھی پہچان لیا پھر بیزت ہی ہم ہم تمہارے پتی اور دیور ہی ہے چاندنی ہم چھ چھوڑے گھٹیا آلسی نکم میں نکا رہا ہے ہم ہاں یہ تو نندور پپو ہی ہے ہاں یہ کیا ہولیا بنا رہا ہے تم دونوں نے ہولیا؟ کہاں ہے ہولیا؟ تمہارے موہ پہ ہاں پپو درہ دیکھ تو میرے موہ پہ کچھ لگا ہوا ہے کیا؟ ہا بھائی تمہارے موہ پہ تمہارا سڑا ہوا موہ ہے اوہو بابا تم لوگ بابا کیوں بنے ہوئے ہو؟ اوہ بابی اس دراصل ہی ہمارا نیا بیزنس ہے بیزنس؟ ہاں چندو تم چاہتی تھی نا کہ ہم کچھ پیسے کمائے اس لئے ہم نے ڈانسنگ یوگا ٹریننگ سینٹر کھول لیا ہے ڈانسنگ یوگا ٹریننگ سینٹر کہاں کھولا ہے؟ یہاں بابی اور کہاں یہی؟ کہیں دکھائی تو دینی رہا ہے پپو اوہ چندو ڈانسنگ یوگا ٹریننگ سینٹر کھولا ہے کوئی ٹیفن کا ڈببا نہیں جو دکھ جائے گا ہم یہی پر لوگوں کو سکھائیں گے ناندو تمہیں خود تو کچھ آتا نہیں تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے چندو تو انہیں بھی کہاں کچھ آتا ہے جو سکھائیں گے وہ سیکھ لیں گے اب ابھی اور ہم نے تو اپنے بھکت جنوں کو الیڈی انمیٹیشن بھی دے دیا یہاں آنے کا وہ بس کچھ ہی پلوں میں یہاں آتے ہی ہوں گے وہ لوگ یہاں آنے کیلئے تیار بھی ہوگے ہاں ہاں تیار کیوں نہیں ہوں گے آخر ان کے پروبلمز کو سول کرنے کا وادہ جو کیا ہے ہاں میرے دردے ڈسکو دردے ڈسکو دردے ڈسکو آئیے بھکت جن آئیے آپ کا سواگت ہے جی بے تو بھکت جنوں کیا آپ لوگ ڈانسنگ یوگا کرنے کے لئے تیار ہیں مال لائیں دکھینہ لائیں ہیں دکھینہ ہاں ہاں تو ایک ایک کر کے پنکتی میں آئیے اور اپنی دکھینہ گرو جی کو بھیٹ کیجئے تو بھکت جنوں آئیے تو پھر ہم شروعات کرتے ہیں کچھ خواب گول تھوڑے چکر اکھیوں کی ڈور ہے کبھی چاند لے کے اڑ جائے رات چھپ جائے چھوڑ ہے خاموشیاں بے چینیاں نادانیاں تیرے میں نہ لگتا نہیں یہ دل جانیاں تیری آنکھ سے ملا میرے خواب کا سلسلہ وہ تیرے ہوتے جو کھلے دل کھلا دل کھلا تیری آنکھ سے ملا میرے خواب کا سلسلہ وہ تیرے ہوتے جو کھلے دل کھلا میرے خواب ٹی ہی ہی ہ personalized تیری آنکھ میں کوئی خواب ہے اور تو بھی خواب ہے تیری سانس ہے سپنا کوئی خوشبو بھی خواب ہے بے خوابیاں بے تابیاں نادانیاں تیرے بنا لگتا نہیں دل جانیاں تیری آنکھ سے ملا میرے خواب کا سلسلا دیرے ہانٹے جو کھلا دل کے لاغ دل کے لاغ کھا گ یہ میرے خواب کا سلسلا تیری ہونٹے جو گئی چلے گا ہونٹے جیش کھل گا how can you become a liquor typical چندو دیکھو میں نے صفحہ بنایا ہے اہا کیا؟ تمہارا کام پیپر میں چپ گیا ہے کیا؟ بھائی ہمارا کام پیپر میں چھپ گیا ارے میں پوچھ رہی ہوں باتا نہیں رہی ہوں اچھا اچھا چندو دیکھو ہم نے کتنے سارے پیسے کمائے ہیں یہ لو کیا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے ارے نینی چندو نوٹ اصلی ہے ارے مجھے یقین نہیں آ رہا تم دونوں کی کمائی پر اب تم اس کی عادت ڈال ہلو چندو کیونکہ اب ہم اپنے ہنر کو دیش ویدیش لے گھر جائیں گے چا شا راب ناندو یہ میرا ہونر ہے پاپس دو ارے مجھے یہ ہونر نہیں کنگی ہے چندو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہمارے ڈانسنگ یوگا کی بات کر رہا ہوں بھابی دیکھنا کچھ ہی دنوں بعد ہمارے پیچھے لوگ پاگل ہو کر بھاگیں گے دیکھنا چندو جہاں بھی ہم جائیں گے لوگ صرف ہمیں ہی پوچھیں گے نندو نند پپپو چند پاہر آؤ بھائی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب بھی بھی ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہاں پپپو میرے کاندوں میں بھی آ رہی ہے ہاں سپنے تو تم دونوں دیکھ رہے ہو آواز مجھے بھی آ رہی ہے آہاں بہار آؤ ورنہ ہم اندر آ جائیں گے آہ بر یہ تو کوئی گسے والی آواز لگ دی ہے نندو ضرور سپنے میں بھی تم نے کسی کو چھیڑا ہی ہوگا چندو پلاننگ تو تھی پر چھیڑنے پاہے نندو نند پپو چند باہر آتے ہو یا نہیں یہ آواز تو باہر سے آ رہی ہے نہیں بھا بھی آواز باہر سے نہیں گلے کے اندر سے آتی ہے ہاں کدھے میں کہہ رہا ہوں یہ آواز کمبرے کے باہر سے آ رہی ہے ہاں چلو دیکھتے دیکھتے چلو ہاں دو را کھولو نند پپو چندی پیرا آرے آئیے آپ لوگ آ گئی ٹانسنگ یوگا کرنے نندو نند پپو چند تم لوگ یوگا نہیں دھوکا چرتے ہو کیا بھاب کہہ رہو بھائی صاحب میں اپنے بھائی بھابی کے علاوہ کسی کو دھوکا نہیں دیتا کیا کہا اے اے وہ گلتی سے سچائی مو سے نکل گئی تم لوگوں نے ہم سب کو دھوکا دیا ہے بھاب لوگی کیا کہہ رہے اور نہیں تو کیا مجھے کہا ڈانسنگ یوگا کرنے سے میرے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا ہاں تو ٹھیک ہو گیا نا آرے کیا خاک ٹھیک ہو گیا اب تو اتنا خراب ہو گیا ہے ڈاکٹر کہتا ہے میرے گھٹنے کو نکالا پڑے گا ان لوگوں نے ہماری زندگی خراب کر دی ارے بھائیو دیکھ کیا رہے ہو مارو انہیں ارے بھائی صاحب پیسے دے دی اب چھوڑیے نا بھائی صاحب چاہیے بھائیوٹ یلو لگتا ہے ہمارا یہ پیسہ کھوانے کا پلان بھی فلاپ ہو گیا ابھی بھی بس لگتا ہے تمہیں ارے بھائی مجھے تو ایسی لگی ہے کہ میری اگلی دو سو چار پیڈیو کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ ہمارا پلان فیل ہو چکا ہے اوچر شراب تم دولوں سے تا کچھ نہیں ہوگا کسی کام کے نہیں ہو تم دولوں مجھے دوسری نوکری ڈھونڈنے پڑے گی تم دولوں کے چکر میں رہی نا تو یہ گھر گھر کھنڈر بن جائے گا اے اے میری کسمات کہاں بھس گئے اے جنو کسم سے بھائی کہاں بھس گئے تم ارے اگر بھاوی کوئی صدبدی پہلے یا جاتی تو ہماری تنی تُڑائی ری ہوتی یار اب پپو ہونی کو پوان کا سکتا ہے یار موشیاں بیچینیاں نا دانیاں موسیقی موسیقی موسیقی